تو ان کی غزلیں ہم توپہر میں جب بچے مستی کردے رہتے تھے تو ہم سنتے تھے اس کو میں افیم بھی کہتا ہوں چھوڑی چھکنے کے بعد بار بار چھکنے چھلنا ہے کرکٹ پھیلنا ہے شائری کرنی ہے لے کر کرنا ہے وہ سب بات کی بات ہے آج بہت بارہ ہے انہوں نے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں رائٹر ہی بنوں میرا رشتہ تو آپ سے دوسری طرح سے بھی ایسا ہے کہ جیسے لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر آئے ہیں تو ہم نے پایا کہ یہاں کا آرٹ اور کلچر اسے فرنس کے جو میوجیم ہے اس میں بیہار کے موقع ہے اگر آپ ہمارے سانس آجا کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا تین پسے پہلا تو اببا کی مار پڑی دی اور وہ یوں ہوا تھا کہ شہر میں نششت ہوتی دی ہم کو شوق لگ گیا تھا مہدی حسن صاحب اور چٹی جی انگل دار صاحب فریدہ خانم صاحب آہ تو ان کی غزلیں ہم توپہر میں جب بچے مستی کرتے رہتے تھے تو ہم سنتے تھے وہ دور آپ کو یاد ہوگا وہ نیٹ بھٹیز کا دور تھا تو جب ٹیپ ریکارڈر آیا کرتا تھا اور وہ جب پھز جاتا تھا سمیر بھائی تو ہم اس کو ایسے سکر کے ٹھوکے تہتیر کر کے بجاتے ہیں تو وہ اس دور میں ہم پلے بڑے تو ہمیں وہاں سے اردو کا ذائقہ لگ گیا اس کو میں افیم بھی کہتا ہوں تو بڑی جی چکنے کے بعد بار بار چکنے ہوں تو نششت ہوتی تھی تو اس میں چلے گئے اب چونکہ ماں جو تھی وہ بھی ایڈمیسٹریشن میں تھی اور پاپا بھی ایڈمیسٹریشن میں تھے اور ایک کائس بیگراؤنڈ میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے پڑھ لے لو پڑھ لڑ کھیلنا ہے کرکٹ کھیلنا ہے شائری کرنی ہے لے کرک کرنا ہے وہ سب بات کی بات ہے تو ہم جب گھر لوٹے تو باقاعدہ جو ہے بانی کے پائپ سے بہت سارے لوگ پٹے ہوں گے ہم نے اس پر شیر نہیں کھا تو پانی کے پائپ سے ہم ڈال پیلے کیے گئے تو روتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھی یہ ہم کو آج بہت مارا ہے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں رائٹر ہی بنوں گا لگھک ہی بنوں گا اور کچھ نہیں تو میری اب تعلی آپ کی دوسری بات میں میری جو ماں نے جواب دیا میری ماں اردو بہت اچھا جانتی ہے تو انہوں نے ایک مختصر سا جواب دیا آمین تو میری پہلی کتاب ہے تو یہ تو پہلا قصہ دوسرا قصہ یہ تھا کہ دوسرا علمی ہے علم سے جوا ہوا وہ یہ تھا کہ غزل کی کتاب تیار ہو رہی تھی میں جنرلزم میں تھا بھاسکر سے میری شروعات ہوئی تھی تو میں جب دلی آیا دوہزار چار میں رجت شرمائی جی نے اپنے پاس بلا لیا آپ کی عدالت وغیرہ اس سب کو میں دیکھتا رہا تو دوہزار چار میں جب میں آیا تو میری کتاب تیار ہونے لگی تو کسی نے مجھ سے کہا جب دیکھو تم ہندی بیگراؤن سے آتے ہیں وہ دشند کی پرمبرہ کے شاعر کہے جاتے ہو تب تک یہ سب ہو چکا تھا میگزینز میں اردو کے رسائل میں ہندی کی پترکاؤں میں وزنیں چھپنے لگی تھی اور الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آلوک کی غزل یہ ہونے لگا تھا تو کتاب آ رہی تھی راج کمل پرکاشن سے ہے اس کا اندازہ اس آڈیٹوریم سے ہی لگ سکتا ہے کہ غزل کا ایک جو جھاتر ہے وہ آلوک شیر واسطب ہے اور ہندی کے جو پرستار ہیں وہ ہائی ساتھ اور خوشیت آئی میں پوری طرح سے اس پاتلی پتر میں پوری ذمہ داری سے یہ کہوں گا کہ میرا رشتہ تو آپ سے دوسری طرح سے بھی ایسا ہے کہ جیسے لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر آئے ہوں فدشا سے میں ہوں جہاں سمرات عشوک کی سسرال تھی تو آپ تو میرے لئے لڑکے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ لڑکی والا جب لڑکے والوں کے گھر آئے تو جو استقبال ہم کرتے ہیں وہ ایک بار آتی کر دیجئے دنکر اور رینو جیسے لے کر شاد عظیم آبادی تک ایک پروشن فہرست ہے پٹنا کی اور عظیم آباد جس کے نام میں ہی عظیم جوا ہوا ہے تو ایسے شہر میں آنا اور خاص طور سے خوشیت بھائی جن سے بہت وقفے سے میں شاید جاوے دفتر صاحب اور ہم امریکہ جا رہے تھے کوئی ایک برس پہ لے تب تاوت کا پہلا پیلا چاول مجھے ائرپورٹ پر ملا تھا کہ بیٹا تم کو آنا ہے تو میں نے کہا بلکل آپ نے بچے بولا ہے مجھے مجھے آنا ہی ہے میں بہت شکر گزار ہوں بہت شکر گزار ہمارے بھوپال میں میرا آج ہم بھی خوش جب ایک وار ہم کی دیسے ایفرنس گیا تھے کچھ ایسے بچوں کے ساتھ تو ہم نے پایا کہ یہاں کا آرٹ اور کلچر اس ایفرنس کے جو میوجیم ہے اس میں بیہار کے لونکہ ہے تو بیہار میں کیوں نہیں اپنا اس طرح کا نشت وار پیاد میجیم ہے ہماری اپیچھا ہے کہ جو بیہار کے جو آرٹسٹ ہیں ان کا جو پچھلے دس سال کے اندر ابھی لگاتار ہے اس کو ان کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں ایک جگہ ملے اس تھان ملے پناہ لوگ ان کو بھاوش میں بھی یاد کریں گے انتہ ایک دسک پہلے کا سب یاد کرتے ہیں یہ دس سال کے بیچ کا اور ان چیزوں کا لوگ نہیں یاد کر پائیں گے آپ کو بتا دے بیلیب کمار جی بیہار سرکار کے اوڈیو بیوہار کے رچیچ سچم ہے ایک بار زودہ تالیا تاکہ بیہار راجیبتی لگم کے ادھیاکش سرپربند ندیشک ہے لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں